اسلام علیکم ویوبرز آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ میرے ایک ہاتھ میں یوٹیوب کی طرف سے دیا گیا ایوارڈ سلور پلے بٹن جو کہ ایک لاکھ سبسکرائبرز بھی ملتا ہے تو یہ مجھے کچھ عرصہ پہلے ملا اور اب ریسینٹلی مجھے یوٹیوب کی طرف سے گولڈن پلے بٹن دیا گیا ہے جو کہ دس لاکھ سبسکرائبرز پہ ایک یوٹیوبر کو ملتا ہے اور میری اس ساری کامیابی کے پیچھے صرف آپ لوگ ہیں آپ لوگوں نے اتنا مجھے پیار دیا اب تو الحمدللہ میرے 1.1 ملین سبسکرائبرز ہو چکے ہیں اچھا کچھ سوالوں کے جواب ہیں جو مجھ سے بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں تو ان سوالوں کا جواب دینے سے پہلے میں آپ سب کا بہت زیادہ شکلی ادا کرنا چاہتا ہوں آج میں جو کچھ بھی ہوں صرف آپ لوگوں کی وجہ سے ہوں اور اسی طرح سے مجھے پیار دیتے رہیے گا اور آپ سب کے لئے بہت زیادہ دعائیں ہیں اگر میں کھانا کھا کے اتنا کچھ کر سکتا ہوں یہاں تک پہنچ سکتا ہوں تو جو اتنی زیادہ محنت کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں کامیاب ہو سکتے ہو سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے میرے والد ہیں میرے والد صاحب ایک ریٹائیڈ فوجی ہیں تو انہوں نے میرے لئے بہت کچھ کیا ہمیں باہر کے محول سے ہمیں بہت زیادہ ہمارا خیال رکھا ہمیں سٹیڈی کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہے انہوں نے پوری پروٹیکشن رکھی ہمارا خیال رکھا اور میری والدہ میرے لئے بہت زیادہ دعائیں کرتی تھی کہ میرا بیٹا نہ کسی طرح کامیاب ہو جائے آج اس کے بعد ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ سارا کھانا جو ہے اتنا مزے مزے کا کھانا جو آپ کھاتے ہیں تو یہ کون بناتا ہے تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ میری چھوٹی سسٹر انہوں نے اتنی محنت کی ہے نا میرے لئے میں کہتا ہوں کہ میں نے اتنی محنت نہیں کی ہے محنت ان کی ہے میں جسٹ کھانا کھا لیتا ہوں مطلب ویڈیوز بنا لیتا ہوں لیکن اس ویڈیو بنانے کے پیچھے جو ایک اس ساری پریپریشن مطلب سارا کچھ تیار کرنے والا جو ہے نا وہ سب سے بڑا کریڈٹ میری سسٹر کو جاتا ہے چھوٹی سسٹر کو جاتا ہے تو انہوں نے میرے لئے بہت محنت کی ہے بہت زیادہ ویسے تو سارے گھر والوں نے بہت زیادہ میرا ساتھ دیا ہے میرے بھائی جو شفقت ہیں بڑے بھائی ہیں وہ میرے ساتھ ایک کندہ بن کے میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں فینانشلی طور پر بھی اور ویسے بھی انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا اور جتنا بھی یہ میرا وقت گزر ہے نا اس میں بہت زیادہ اپن ڈاؤنز آئے کبھی پریشانیاں کبھی بہت زیادہ خوشیاں تو جو کچھ میں نے یہاں سے سیکھا ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ اس رب کے علاوہ وہ جو اللہ ہے نا اس کے علاوہ کسی کا سہارا نہ لینا جتنے بھی میں عنات کر رہے ہیں میرے بھائی میرے دوست جتنے بھی میری بہنیں ہیں جو سٹرگل کر رہے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ کسی کا سہارا نہیں لینا صرف جذبہ اور جنون دل میں ہو سچی نیت ہو اور اللہ کا ساتھ ہو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے نہ کہ کسی پاورفل بندے کی رسی کو تھامنے جب آپ کسی پاورفل بندے کی رسی کو تھامیں گے تو ہوگا کیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو اس رسی کو کٹنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کے اختلافات بنے اور آپس میں یہ کٹ آف ہوں اور اگر رشتہ بہت زیادہ مضبوط ہے تو جب آپ اس رسی کو پکڑتے پکڑتے کامیاب ہونے کی کوشش کریں گے جب اس بندے کے قریب آپ پہنچیں گے جب وہ بندہ دیکھے گا یہ تو آپ مجھ سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ بندہ رسی چھوڑ دے گا پھر آپ دوبارہ سے گریں گے پھر دوبارہ سے اٹھیں گے تو پھر آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی اس سے بہتر یہ ہے آپ اپنی محنت کریں اور بہت زیادہ محنت کریں ایفرٹ کریں اور صرف اور صرف اپنے آپ پہ یقین ہونا چاہیے جو انسان سچی نیت سے محنت کرتا ہے اس کو کامیابی ضرور ملتی ہے تو میری آپ سب لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو کامیاب کرے اور بس اسی طرح محنت کرتے رہے ہیں کسی انسان کو جلدی کامیابی مل جاتی ہے کسی کو تھوڑا لیٹ بٹ ملتی ضرور ہے آپ سب کا بہت شکریہ تینکی سو مچ آپ لوگوں نے مجھے اتنا زیادہ پیاد دیا ب Sega سر accepted بلدی تنکそれで بناتا ہے بلدی تینکیший موسیقی 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 موسیقی